اسلامی ہسٹری چیلر میں آپ سب کا خوش آمدی بسم اللہ الرحمن الرحیم سیدرہ عدریس علیہ السلام ایک دن اپنے کام سے فارغ ہو کر بیٹھے تھے کہ ملک الموت آدمی کی صورت میں مہمان کے طور پر رات کو حضرت عدریس علیہ السلام کے دروازے پر آ پہنچے حضرت عدریس علیہ السلام سائم القادر تھے جب شام ہوتی افتار کے وقت آپ کا کھانا بہشت سے آتا جس قدر چاہتے کھا لیتے باقی کھانا پھر بہشت میں چلا جاتا اس دن کا کھانا جب آیا تو حضرت عدریس علیہ السلام نے وہ کھانا اس مسافر کو پیش کر دیا لیکن مسافر نے کچھ نہ کھایا اور قدم پر قدم رکھ کر عبادت کرتا رہا حضرت عدریس علیہ السلام ان کا یہ حال دیکھ کر متاثر ہوئے یہ کون شخص ہے اگلے دن حضرت عدریس علیہ السلام نے ان سے کہا اے مسافر تم میرے ساتھ چل کر خدا کی قدرت سہرہ میں جا کر دیکھ تک دونوں بزرگ گھر سے میدان کی طرف نکل پڑے جاتے ہی جاتے گندم کے کھیت میں جا پہنچے ملک الموت نے کہا کہ چلو چند گوشے گندم کے لے کر دونوں کھاتے ہیں حضرت عدریس علیہ السلام نے فرمایا عجیب بات ہے رات کو تُو نے حلال کھانا نہ کھایا اب حرام کھانا چاہتا ہے یہ وہاں سے دونوں بزرگ دوسرے باغ میں جا پہنچے اور وہاں بھی انگور کو دیکھ کر حضرت عزرائیل علیہ السلام نے کھانے کا قاسد کیا حضرت عدریس علیہ السلام نے فرمایا کہ غیر کی ملکیت میں تصرف حرام ہے پھر جاتے جاتے ایک بکری دیکھ کر حضرت عزرائل علیہ السلام نے کھانے کا ارادہ کیا حضرت عدریس علیہ السلام نے کہا کہ بیگانے کی بکری کو زباہ کر کے کھانا ممنوع ہے اس طرح تین روز تک دونوں باہم گفتگو کرتے رہے جب حضرت عدریس علیہ السلام کو لگا کہ یہ شخص بنی آدم سے معلوم نہیں ہوتا یہ کون شخص ہے اور فرمایا کہ خدا کے باستے ظاہر تو کرو تم کون ہو مسافر نے کہا میں عزرائل علیہ السلام ہوں حضرت عدریس علیہ السلام نے فرمایا کہ سب مخلوقات کی جان تم ہی قبض کرتے ہو انہوں نے کہا کہ ہاں عدریس علیہ السلام نے فرمایا تم شاید میری جان قبض کرنے آئے ہو انہوں نے کہا نہیں میں تو تمہارے ساتھ خوش طبعی کرنے آیا ہوں حضرت عدریس علیہ السلام نے کہا کہ تین دن سے تم میرے ساتھ ہے کیا اس وقت میں بھی تم نے کسی کی جان قبض کی ہے وہ بولے تمام روحوں کو قبض کرنا ہمارے ہاتھ میں ایسی ہی ہے جیسے تمہارے دونوں ہاتھ کی نیچے روٹی رکھی ہوئی ہے یعنی جس کی موت کا حکم ملتا ہے اللہ پاک کے حکم سے میں ہاتھ بڑھا کر اس کی جان قبض کر لیتا ہوں اور بولا اے حضرت عدیس علیہ السلام میں چاہتا ہوں کہ تیرے ساتھ رشتہ داری قائم کروں حضرت عدیس علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تیرے ساتھ رشتہ داری قائم کروں گا آپ مجھ کو روح قبض کرنے کی کرواہت سکھا دے تاکہ مجھے زیادہ خوف اور عبرت ہو میں اپنے خالق کی زیادہ عبادت کروں ملک الموت نے کہا کہ میں اللہ کی رضا کے بغیر کسی کی جان قبض نہیں کر سکتا تب حضرت عدیس علیہ السلام نے خداون قدوس کی بارگاہ میں عرض کی اور پھر جان قبض کرنے کا حکم ہونے پر جان قبض کر لی گئی پھر ملک الموت نے خدا کی بارگاہ میں دعا مانگی اور اللہ پاک نے ان کو زندہ کر دیا حضرت عدیس علیہ السلام نے ملک الموت کو اپنی گود میں لے لیا اور دونوں نے آپس میں رشتہ داری قائم کر لی پھر ملک الموت نے ان سے پوچھا اے عدیس علیہ السلام جان نکلنے کی تلخی کیسی تھی وہ بولے جیسے کسی زندہ جانور کی کھال سر سے پاؤں تک ادھری جاتی ہے ملک الموت نے کہا اے بھائی قصب ہے رب العالمین کی جیسے میں نے تیرے ساتھ احسان کیا ایسا میں نے کسی کے ساتھ نہیں کیا حضرت عدیس علیہ السلام نے فرمایا اے بھائی مجھے دوزخ کے دروازے تک لے چل تاکہ اس کو دیکھ کر مجھے خوف الہی زیادہ ہو اور میں زیادہ عبادت اور بندگی کروں تب ملک الموت نے اللہ کے حکم سے ان کو دوزخ کے ساتھ طبق دکھائے پھر حضرت عدیس علیہ السلام بولے اے بھائی مجھے جنت دیکھنے کی آرزو ہے دیکھ کر خوشی حاصل کروں اور عبادت زیادہ سے زیادہ کروں ملک الموت ان کو بہشت کے دروازے پر لے گئے پھر انہوں نے بہشت کے مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھے پھر کہنے لگے اے بھائی میں جان کی تلخی سہ چکا ہوں پھر دوزخ بھی دیکھی اور میرا جگر پیاس کے مارے جل رہا ہے اجازت ہو تو بہشت میں جا کر ایک پیالہ جان پی لوں تب انہوں نے کہا ہاں اگر تم واپس آنے کا وعدہ کرو شاید پیاس کی وجہ سے حضرت عدیس علیہ السلام نے واپس آنے کا اہد کیا اور باحکم الہی اپنے نالین درخت کے توبہ کے نیچے چھوڑ کر بہشت میں داخل ہو گئے کیونکہ باہر آنے کا وعدہ کیا تھا اور نالین کو بھی درخت کے نیچے چھوڑ آئے تھے کچھ دیر بعد ملک الموت نے ان کو آواز دی اے بھائی تاخل مت کرو تو جواب میں حضرت عدیس علیہ السلام نے فرمایا اے مشفق جوار عالم فرماتا ہے ہر نفس کو موت کا مزہ چکنا ہے اب تو میں جانکنی کا مزہ چک چکا ہوں اور میں دوزخ میں بھی پہنچ چکا ہوں اور یہ بھی اللہ عزو جل فرماتا ہے ان کو وہاں کوئی تکلیف نہ پہنچے گی اور نہ ہی ان کو وہاں سے نکالے گا یعنی جو بہشت میں گیا واپس نہ نکالا جائے گا اے بھائی اب میں ہرگز نہیں آؤں گا بارگاہی الہی سے آواز آئی اے اسرائیل تو حضرت عدیس علیہ السلام کو چھوڑ کر چلا جا میں نے ان کی تقدیر میں یہی لکھا تھا حضرت عدیس علیہ السلام موت کا مزہ چکر اور دوزخ کو بھی دیکھ کر جنت میں جا رہے تھے تب حضرت عزیل علیہ السلام بولے ہر نبی پر بہشت حرام ہے جب تک بہشت میں خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داخل نہ ہوں پھر آواز آئی اسرائیل علیہ السلام میں بہشت کو دریغ نہیں رکھتا لیکن اول بہشت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوں گے اس کے بعد ان کی امت حضرت عدیس علیہ السلام کو بہشت میں چلے گئے اور ان کے سب فرزند فراخ سے گریہ وزاری میں تھے ایک دن عبلیس ان کے پاس آیا اور کہا تم رویا مت کرو میں تمہارے باپ کسی ایک صورت بنا دیتا ہوں تم اس کو شب و روز دیکھا کرو اور پوجو اس سے تمہارا سب درد اور دکھ ختم ہو جائے گا اور تب تم سب خوش رہو گے اب عبلیس لائن نے ایک ایسی صورت بنائی کہ حضرت عدیس علیہ السلام کی شکل اور بتھ میں کوئی فرق نہ تھا اور وہ لوگ اس صورت کو پوجا کرتے تھے یہاں تک کہ رفتہ رفتہ بتھ پرستی تمام عالم میں پھیل گئی مشرق سے مغرب تک یہ رواد جاری ہو رہا اور کوئی آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ جانتا تھا علم و عمل دونوں تھا بعد میں خدا تعالیٰ نے حضرت عدیس علیہ السلام کو ان پر پیغمبر بنا کر بھیجا تاکہ ان کو ہدایت کی رہ بتائیں اللہ پاک ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سم آمین امید کرتی ہوں آپ کو میرا یہ ویڈیو پسنے آیا ہوگا میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور میرے ویڈیو کو لائک شئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں ملتی ہوں آپ نے نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ